بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرجہ علی محمد جنا مرحومین دے سال سواب دی مجلس سے انہ دی بلندی درجات دے واسطے مل کے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 سیدہ دے جتنے بھی عزدار سادات غیر سادات دور رزید دو چل کے آئیں میں سمیت میرا مالک سارے اندھر طورایا قبول فرما بانیان دی توفیقات دے بچ اضافہ فرما انہ دے بزرگان دے مالک جنت دے بی درجات بلند فرما بالخصوص بالخصوص میرا مالک انہ نو باب الحوائج سخی ابباز دے علم دا سایا نصیب فرما مالک بڑا اکھا جا دور ہے بڑا کٹھن جا دور ہے ساکھے دور دے بھی ضرورت ہے کریم اللہ سا وارث رکھ دے ہوئے ہمیں بے وارث ہیں سادے حقیقی وارث سخی امام الزمان علیہ السلام دا جلد ظہور فرما اور میرا مالک سانو اس قابل بنا کے سا مالک دے زیارت تو مشرف ہو سگئے سادات دے بیڑے وسن بیمار سین اپنے اکبر بھراد پنلو بدے اللہما سلے اللہ محمد وعالی محمد وجل فرجہ علی محمد صلوات باوازِ بلند پڑو علی محمد عزت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی جی فوکس ہونا چاہئے بلکل ٹھیک بلکل بلکل بہت بہت شرک پانس آئیدہ دن داس محرم تو گھٹ نہیں جی 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 بے شک کوئی شکر نہیں مالک توڑا سایہ سلامت رکھے اسی تے ایسے زیادار لبنے ہیں بسم اللہ کرن امام زمانہ تو ان کی صدہ محتاج نہ کرن توڑی انسلا آباد ہون مزرگاں سونی گل کیتی ہے چلو اگر اجازت دے ہو تو میں ابتدا دے وچ اج ایک دو وین کر چھوڑا پردہ بے آواز دے شہر دا کوئی واسی اپنے وطنہ تے بیٹھے ہو میں ایک بے وطن دا کسہ شروع کیتا ہے پردہ بے آواز دے شہر دا اور کوئی واسی کر جا یک لخت تیاری اوکو ٹردے ویلے کول ہم سائے ہٹ کے دنوالو رواندہ دے رواندہ دے پوشا ہاں کوئی آنکھ ڈے 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 امادہ محملے پیمار محمل دے ویچ بہ گئی اوکو چے نحن دے لکھو سائے ڈے بہ گا آب آز ایب آس میری بیمار دین و معمل بلا آب آس قدمات یا چلا کے ہاتھ جوڑ کیا دن مولا میں تھا تیڑے بال کھنا وڑ والا بسم اللہ کیا سیدہ تھا آب آز ایب مولا اکبر موجود اکبر دے قریبا کہ حسین مظلوم روگنا شروع کیتا ہے جنہیں بابے نو روزہ دکھا ہے اللہ گواہے ماتمی ازادارو بابے دل کھولو کوئی گال نہیں کیتی نہ سنئیے ٹور پائن بیمار دے محمل دے تلے آکے کھڑ گئن اکبر روگنا شروع کیتا ہے جنہیں بیمار دے دین بھئیے بی بی اوکھا وین کیتا ہے بی بی آگے نا آنا اکبر میں نہ دی ہاں ہم نہ دی ہاں ازما وڑا ہاں ازمایا بھال میں وگری بلا راسن تے اتے کہہ کو اترسنا آیا بی بی یا دیا نا سے اور گلے اوہ میں کہہ گونے وہاں میں نے حصے چوبی چھوڑا آیا اے حشر دیتا ہی نا بھول سی جوہیں اکبار آن اوہ دا یہ اکبہ ہے میں محمل کو نہیں تیری چڑی ہوئی جانج تو پہلا دیا اوہ دا یہ اکبہ ہے جڑا سیرا پاوے پلو دا ہگ میڈا بڑھ دائے پاک بی بی اجرِ عظیم اطاف فرماؤن مالک تو انکسے دا محتاج نہ کرن تو سا حق ادا کیتا ہے ابتداد ویچ سید سردارہ نے حکم دی میں تعمیل کیتی مالک تو انکسے دا محتاج نہ کرن ساداد دا مجمع میرے سجے پاسے بھی سید موجود خبے پاسے بھی سید موجود اگر اجازت دے ہو تو میں بلال قازمی ہندوستان لکنود سید عظیم شاعر امام موسی قازم علیہ الصلاة والسلام بادشاہ واندی اولاد انہاں دے کلم دے بچو نکلے الفاظ میں تو ہریں جھولیاں دے حوالے کرنا چاہنا قازمی صاحب فرمیدن امیسم کو زور بیان دینے والے آپ نے اب تھوڑا نہیں سمجھنا تھوڑا جب بول ہو گئے تھے جڑے کراچنے آجا امیسم کو زور بیان دینے والے ہر ایک بے زباں کو زباں دینے والے تھوڑا جو کوشش کرنا امیسم کو زور بیان دینے والے ہر ایک بے زباں کو زباں دینے والے کہاں ہیں صحابہ کہاں آل احمد کہاں لینے والے کہاں دینے والے بسم اللہ کرنا ہاتھ اچھے ہیدری لاک لاک بسم اللہ کرنا فارس زمانہ توڑے تے راضی ہونا بڑی روحانیت علی مجلس ہے جی بسم اللہ کرنا کہاں ہے صحابہ کہاں آل احمد کہاں لینے والے گلت مک گئی کہاں لینے والے کہاں دینے والے اور جڑا بندہ اپنے آپ نے سرکار قائم دی ریت سمجھ دا ہے اس دواز سے اگلیاں صدرہ باواجی تلاوت کر لگا کہاں ہے صحابہ کہاں آل احمد کہاں لینے والے کہاں دینے والے اور فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے لاک لاک بسم اللہ کرنا توڑیاں نسلہ آباد ہوں لاک لاک بسم اللہ کری فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے ہیں یہ لوگ ایسے ان جڑے بندے ان تک میں نے موف سنے ہیں ویکھے میرے پاسے فدق تو امام زمانہ ہی لیں گے ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے اور اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ وہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے ہاتھ اچھے ہے جنہی بسم اللہ ناوکرہ ناوکرہ غلامی تو اڈا فدکتو امام زمانہ ہی لیں گے ہیں یہ لوگ ایسے کہاں دینے والے اور اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے مالک تو انہوں کی صدہ مہتاج نہ کرنے توڑیا نسلہ آبادران بسم اللہ کر لما میرے باوہ جان باوہ سید منظور شاہ صاحب تشریف لے آؤ میں نے نربادہ کی تا سی کہ میں مجمع کٹھا کر کے تو انہوں نے دینا بسم اللہ اجازت دے سریلے سید نے ہے جی بہت سریلے مٹھے سید لوگ یہ نہ دی موجود کی دے وچ یہ جے سوڑی دیر اور کر دے دے پھر میں آسکتا ہے نظم نہ پڑتا انہیں آگا ہے نظم نہ پڑتا ہے بسم اللہ کرام مالک توفیقات دے وچی دافتا فرمامان ہمیشہ سلامت رو حسن دے مہاں دے بھو وے تے نا میں تھکیاں تے نام پھولیاں توجہ کرنا توفہ دین لگاں کتنا کدب سن سکتے حسن دی ماں دے بوویتے پیمبے سائے جھکاں دینے بسم اللہ کرلو بسم اللہ کرا میرے مالک توڑے تیرازی اومن تو سی بھی تھوڑی اداد دے ہو جے اکبنے تیجی ہے ہمیشہ سلامت رو نبیان دے سلطان جدو کعبے گئے نہ جدو وی کعبے گئے میرے بادشاہ ایک عمل کی تا ہے نالین باہر اتاری بس اہنی کی میں گل کرنی سی انہوں تو بچھو حسن دی ماں دے بوویتے پیمبے سائے جھکاں دینے اتا سرور اوہے آدھر جوہے کا بیچ آدھر اوہے میں صد کی ہو جاما بھئی تو اڑیو نسل آباد اومن بھئی اوہے ہوئے 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 لکھ لکھ بسم اللہ مالک وڑے تیرازی اومان کریم کربلا کسے کمینے دا موتاج نہ کرن وہ بندہ موتاج نہیں انداز جڑائے تھے کنجوسی نہ کریں جاپر شاہ جی کنجوسی تو مراج یعنی ایدرو کنجوسی نہ کریں جی میں کنجوسی کرنا پہ آما تو تو اسی نہ بولو ٹھیک ہے جی سار چاہتے ہوئے کھو میرے پاسے با منظور شاہ جی بندے نہ دونہ بندے ہیں بندہ ہی نہیں مانتا جیڑے بندے جنابِ مریم دنال ہجاب اللہ تا تقابل کر دینا تھوڑے بندے ہیں داد دیتی چلو میں شیر پڑھ دا بابا جی تو انہیں دعا ما دی ضرورت ہے توجہ کرنا مسالہ جیڑ جیڑے جیڑے مسالہ جیڑ سد کے جامان جی مالک تو انہوں کی صدا موت آج نہ کرنے سننا مسالہ جیڑے سیدانہ نے مریم دیاں دے دے بڑے جاہے نے بندے ہی نہیں اوہ خالق نو ملا دینے لکھ لکھ بسم اللہ کریے مالک تو انہوں کی صدا موت آج نہ کرن توڑی خیرہ ہوں سلمان و منہ اہل البیت قدوں بنے اگر سنو تیائی توڑا نوکر پڑے بابا جان قدردان لوگ بیٹھے ہو چونے ہوئے ادھادار موجود ہو بادشاہ ماں فرمایا سلمان کام میں رہے یہ کسی نے سمجھا جاوے بابا منظور شاہ جی بادشاہ ماں فرمایا نبیاند سلطان فرمایا سلمان کام میں رہے مگر میں تیرے ذمہ کر رہے ہوں ڈوٹی لگ گئی سلمان ٹر پہ یعنی سلمان دے نصیب جاگ پہ سلمان ٹر دے ٹر دے دہلی دے سیدہ تیائے آکے حج اکبر ادا کی تھا ہاں بندے نہیں اکیتہ بول دا جی بسم اللہ کر لو بابا جی حج اکبر ادا کیتا کہ سورت دینال جی نے نہیں سمجھائی حج اکبر ادا کیتا اپنی داڑی دینال بہاری دیتی لگ لگ بسم اللہ ساتھ حاج کیتے ساتھ حج اکبر کیتے ساتھ دین عرب دے بدو بہہ دے رہے ایک دوسرے نلگلہ کر دے رہے اٹھوہ دن چڑھے سلمان حج اکبر کرن دے واسے آکے دہلی ساف کرنی شروع کیتی داڑی دینال وہ عرب دے بدو کٹھے ہو گیا آگے سلمان یار بڑڑا ہو گیا تیری ماتی ماری گئی ہے بہاری داڑی نل نہیں دے دی سلمان ویکتہ دن جاہلو تو انہوں پتہ ہی نہیں اس دہلی اس دے داڑی نلی دے دی لگ لگ بسم اللہ سلمان ویکتہ صحیح زرزے تیری داڑی دے ویچ موجود ہیں سفیت تیری ریشے تیری کمر جھکی ہوئی ہے سار چاوے تیوے کہ میرے پاس ہے سلمان مسکرہ پین عرب دے بدو آنو پہ دس دن میں داڑی نال 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 میں تھوڑے سمجھ کے نہیں پڑھ رہا جی میں تھوڑی ڈوڑی کر رہے ہیں بسم اللہ کر لہا اے دری ہوئے 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 سلمان دا کیدہ پڑھنا جانا سلمان پہ یک دن میں داڑی نال دہلی دے تہارت صاف کر دا ہاں میری داڑی دے ذرے تُو ردع جلوہ بکھاں دینے لگ لگ بسم اللہ کری مالک تو ان کے سیدہ محتاج نہ کرنے ابتدائے تھے بڑی روحانیت علی مجلس ہے بہت خوبصورت سن رہے ہو مالک تو ان کے سیدہ محتاج نہ کرنے بسم اللہ جی آو سہی کے سردار سلوات باوازِ گلان پڑھو علی محمد عزت جے مجمع سارا سلوات پڑھے تے گل بان سکتی ہے ویسے آوے جا پھر شاہ بادشاہ ورہاں اگلے دن میں نفون کیتا ہے فون تے نا پاک بی بی دا جڑا میں خطوط تلاوت کی تے نا واہ مرکزی امام بارگاہ واہ کینٹ تو اسی بابا جی موجود تو اُتھے کی رنگ بنیا میرے دے دل لائے واہ کینٹ اللہ رنگیں تھے بھی بنے میرے بابا جان موجود ساری زندگی احسان زاکرین نے پاک بی بی دا مسیحہ بھی پڑھے ہیں اگر آج اپنے نوکرنو اجازت دے ہو تے بادشاہ ورہاں دے ممبر تے پاک بی بی دا خطبہ پڑھنا چاہنا جے تو ہنو سمجھ آ جاوے محمد دی محمد دی دا خطبہ بسم اللہ بسم اللہ میرے نا جی مجال ہے آج جی میں سید ہو کمکرن کے میں انجی پڑھا جی اور بادشاہ بھی بسم اللہ نوکر ہی تو اڈے ہیں انہوں دے گالتا انہوں سمجھ آ گئی ہے جنہوں سمجھ آئی ہے اگر بول کے دسے گا ٹھیک ہے جی لو جی لگ لگ بسم اللہ سیدہ کے پسینے کا جو ایک کترہ گرا تھا پاک بی بی دے واسے بولنا میرے واسے نہیں بابا جی اپنی دادی دے واسے بولنا بی بی کے پسینے کا جو ایک کترہ گرا تھا مشہور ہو گیا ہے وہ مریم کے نام سے آئے آئے بسم اللہ کرنا لگ لگ بسم اللہ مالک تو انہوں کی صدا موتاج نہ کر رہا میری مقدومہ میری مالکہ میری خالقہ میری رازقہ میں جو تو جملہ آگنا نا جی میری خالقہ کچھ بندیاں دی طبیعت خراب ہندی ہے اوہ سونا انہ چودہ دا خالقے چودہ کو ساڑے خالق نے میری مقدومہ دربار دیوچھ کھڑے ہوکے جڑا ممبر تھے بیٹھائی اس دے پاسے ویک کے میری مقدومہ ارشاد فرمایا گل کریا دن ابو جہل سے بے بڑا ہے تجھا ہے لگ لگ بسم اللہ کرنا اے حق کے تو رانو کرم ممبر تھے بیان کا کردائے سار چاہوے تھے ویکھے میرے پاسے توفہ دے رہا نصیب بالا بند آج بولے گا اس خطبے تھے محمد دھی دا پاک خطبہ خطبہ علومہ میرے واسطے نہ بولی میں تھے پاک بی بی دے خطبے دی نکل کی تھی تے نو توفہ پہ دینا میری مقدومہ ارشاد فرمایا ابو جہل سے بے بڑا ہے تجھا ہے ابو جہل سے بے بڑا ہے تجھا ہے ابو جہل سے بے بڑا ہے تجھا ہے تجھے کیا قبر میری عوقات کیا ہے بسم اللہ کرا مالک کونے تیرا بھی ہوار میں لکھ لکھ بسم اللہ کرا پاک بی بی عجر عظیم اطاف فرما بڑ میں لکھ لکھ بسم اللہ کرا توڑیا خیرہ ہوں وڑ ابو جہل سے بے بڑا ہے تجھا ہے 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 تُجھے کیا خبر دیوکت کیا ہے وہ جس کی زباں میں خدا بولتا ہے وہ جس کی زباں میں خدا بولتا ہے تُو اس سیدہ سے کواں مانگتا ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سارے یای بسم اللہ کرا آپ پھر کہتے ہو چیز آپ پھرما ہوئے 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 جی میں نوکرا لک لک بسم اللہ کرا وہ جس کی زباں میں خدا بولتا ہے وہ جس کی زباں میں خدا بولتا ہے تُو اس سیدہ سے کواں مانگتا ہے ایک وری پوری طاقت دے نال ایتھو جواب دیو نال آیا ہے ایتھو جس کی زباں مانگتا ہے ایتھو جس کی زباں مانگتا ہے ایتھو نارا ہے ولایت تُوڑی خیرہ ہوڑ میں شیر پڑھ لگا بندہ جیندہ ہوئے بول لے نا میں ماننی نہیں سکتا صدیق دی تاریف کیا ہے صدیق دی تاریف کیے جی سچا صدیق صاحب دیک مجبوری ہے صدیق دے سامنے پہلے واقعہ ہوئے وہ کھانا لے گھے وہ کھندے بعد بیان کرے پھر وہ صدیق پھر وہ سچا جیڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا صدیق اسنو آکھ دن واقعہ ہوئے نہ پہلے بیان کرے وہ محصد کی ہو جاوا بسم اللہ کریے امام زمانہ تو انہوں کے صدا موت آج نہ کرن توڑی نسلہ آباد وڑ میری مخدومہ میری مالکہ میری خالکہ میری رازکہ جیڑا ممبر دے بیٹھائی اوز دے پاس وے کے دوسری بات پہ کر دن گل کریا دن مبالا کا میدان جس دن سجا تھا اگر تم حضاب اکتو پہ تم کہاں تھے جنہوں سمجھ آنے یہ بولنا ہوسے نہ بھئی بسم اللہ کرا امام زمانہ لک لک بسم اللہ کرا وے کھنا میرے پاسے بابا جی کراز دے وچ گال میں کرن لگا مالکو وے علی تے بندہ نہ سمجھے میں ماننے نہیں سکتا سارچا ہوتے وے کو میرے پاسے میری مخدومہ میری مالکہ گال کریا دے مبالا کا میدان جس دن سجا تھا اگر تم مدد کتبیں تم کہاں تھے ہماری صداقت ہے کا میار ہے یہ ہماری صداقت ہے کا میار ہے یہ اگر میں کہوں تو وجودِ خدا ہے سارے بسم اللہ کرو ان جو میں صحیح سردارہ حکم کیتا ہے میں ان جو پڑھنے لگا جی تو آج تو ترتیب یہ ہو جائے گی سعداد نے جو حکم کیتا ہے جیسی نوکر جو ہے سعداد دے سارچا ہو تو بیکھو میرے پاس ہے تو نہ نوکرہ تو نہ خادمہ جیڑا ممبر دے بیٹھا ہی اس ممبر دے باندھا فقر کیتا تکبر کیتا غرور کیتا میری مالکہ ہوتے پاسے وے کے گال کریا دن سبھی انبیاء کا وظیفہ علیہ جیڑے بندے چک چک کے دات دے رہے ہو چکے ہو بندہ جس دا پیر چوکے جس جمعے ہیں ساڑے پیر دا ظہور تے کابے چوئے ہیں ہاتھ اچھے امام زمانہ دنوں کسے دا موت آج نہ کرن کی تیرا تے میرا نصیبے سبھی انبیاء کا وظیفہ علی ہے جیتا انو سمجھا جاوے انبیاء دا وظیفہ بھی علی ہے تیرا میرا وظیفہ بھی علی ہے سار جاوے تے میرے پاسے میری مخدومہ میری مالکہ میری خالکہ میری رازہ کا جیڑا ممبر تے بیٹھا یوں دے پاسے وے کے گال کریا دے ہیں سبھی انبیاء کا وظیفہ علی ہے خدا کا دیکھ لے کلیفہ علی ہے سبھی انبیاء کا کلیفہ علی ہے خدا کا ہکے کے کھلے پا علی ہے یہ میں پر بنا ہے پکت لکڑیوں کا یہ میں پر بنا ہے پکت لکڑیوں کا علی تو خدا کی جگہ بیٹھتا ہے بسم اللہ بسم اللہ میرے پاسے اوہ سیر مارے آ جاہل جو ہائی بلکہ جہالتانہ ریڈی جو ہائی اوہ سیر مارے آ میری مالکہ میری خالکہ میری رازہ کا باوہ جی ہونو شیر پڑھ لگا میری مخدومہ ارشاد فرمایا ہے توجہ دنا سننا میرے باپ نے تجھ کو تہذیب دی ہے اوہ میں صدقے ہو جاؤں گا اوہ انہا حتہ نو سلام ہے بھائی جنہوں سمجھ آوڑی ہے بولنا دے اسے نا دی لاکھ لاکھ بسم اللہ کرا میرے مالکوں نے ترازی اوہ من توجہ کرنا گال کڑھی آ دے میرے باپ نے تجھ کو تہذیب دی ہے مگر تُو نہ تجھ کو تہذیب دی ہے مگر تُو نہ تجھ کو تہذیب دی ہے تجھے لاغ ہوتے تو پھر تُو سمجھتا تجھے لاغ ہوتے تو پھر تُو سمجھتا میں سیدانے محمد کھڑا ہے بسم اللہ کرا مالکہ مالکہ سایہ سلامت رکھا امام زمانہ تانو کے سیدہ محتاج نہ کرنے بہت شکریہ بہت نوازش مالکہ بہت نوازش اچھا جی میں نوکرہ تو اڑا گال کریا کی میرے باپ نے تجھ کو تہذیب دی ہے مگر تُو نہ تجھے لاغ ہوتے تو پھر تُو سمجھتا تجھے لاغ ہوتے میں سیدانے محمد کھڑا ہے بسم اللہ کھڑا میں بسم اللہ کھڑا سیدانے میں نوکڑا اوہ بی بی ٹھاک بھئیے جیندہ محمد اٹھی کے استقبال کرنے میری مخدومہ اوہ کھا ویڑ پہ کر دے روکیا دن میرے باپ نے تجھے کو تہذیب دے مگر تُو نہ تجھے لاغ ہوتے تو پھر تُو سمجھتا تجھے لاغ ہوتے تو پھر تُو سمجھتا میں سیدانے ہوں محمد کھڑا ہے تو میں دینے ہوں پھر تے قربان کر چھوڑا کوئی مولادہ مدہ خان بڑھ دے ترہے گھنٹے کھڑو تھی رہی کوئی پڑھ دے چار گھنٹے کھڑو تھی رہی جڑا بندہ ہوں تک آئے دے ویچ بھی شامل نہیں ہویا بیکھے میرے پاسے باوے ایک منٹی کھڑو تھی کڑا سوچے کون کھڑو تھی رہی ہے بھائی 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 بڑی روحانیت علی مجلس ہے پاک بی بی عجرِ عظیم تا فرماور چلو ایک لمحاوی دیر نکردہ پردہ پی آجے پہلی وارے اوہ در مار دے ویچ واپ یے نوح عمران دیا دی ماتم جائے دی بھلاوے دو آڈا شالا بڑھمد ویچ ماتم لگ کرے اوہ بی بی نو گھنٹے کھڑو تھی رہی ہے جیڑی سیوائے نماز دے ناہی کھڑو نی بڑا پی آجے پہلی وارے اوہ در مار دے ویچ واپ یے نوح عمران دیا دی اوہ کڑا گھر چوبہ ہے نہیں آئی ہے اسمت کھول نبی سیل آدھا سا رو دیکھیں ساکو پاگلہ گربہ چھونے اے جالا مہدہ ہو جائے ایک نئی منہ نہیں ہاہو بی بی دی توڑے قسم چاوے اتران دی اینڈیو اے دیا مرزا بی بی کو بنجے گھارتائی اٹھ دی بہتہ 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 جنا ماتم کرنا ہے بابا جی بزور بہتہ 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 سترے گھنٹیاں نے بعد ڈوجہ بولیا ہے دیکھ یا نہ کوئی نزاوے ایک کون بھی بھی ہے جہائے کر سکے سلمان اتنا رن لیند دونے داری پہنچ گئی ہے حکمار کیا نہ سنجھا محمدی محمد دھی ہے سال آپ نے گا مادے پیچھ بیننا نوک کرنا پھر جہاں نوکری ہے بی بی مکان قبول کرنا جی نوک کرنا بی بی آگے چانچان سلمان اس سے وقت میں دربار آئیا میرا بابا اسے ممبر تھے بانائی اچھا میں نوک کرنا بذرگانہ ویڑے میرے بھائی حکم پھیکر دے بی بی آجے میں نے پیودہ دخت اوہ سنبھال گی دائی کانون اوندے بدلانے اوہ حق نہ پیانے میڑے پیودہ لکھیا اوندے ممبر اوندے جھٹے بی بی آجے کتال حسین اوندے کائی ڈالی آدھے اوندے کائی ڈالی آدھے میڑے سامنے مہرہ لا نئی میڑے پتر موئے میڑی نیبو ایسی میڑی تھی پردیس میں نہیں پڑھ دا سارا دربات سید مجودن توڑی دادی دی غربت پڑھ لگا چلو میں نہیں پڑھ دا کتنے مسلمان محمد دید دروازے تے آکے اچھا بھولے دروازے دے پچھے محمد دی اے ظالم آدھے محمد دی علیل باہر بے چلو میں نہیں پڑھ دا سارا نہیں پڑھ دا انہا اس دروازے تے آگ لائیے جس دروازے تے محمد رکوائے دے آئے میں ہم تھیاں میں کدھی سخت نہیں پڑھیا جلدہ دروازہ تلے بطول بی بی رو کے فرمایا یا علی میرا معصر شہید آگی ہے زخمی بطول دھیاں ننال رلاکے تیرے ماتم دی واسے وین کافی ہو سی اس وین تے مجلسی موقعیاں زخمی بطول دھیاں ننال رلاکے پترہ ننال رلاکے مجبور علی ننال رلاکے جی تو انہوں سمجھ آجا بے پابند علی ننال رلاکے بابے دی کبر تے آئیے بابے دی کبر نو آکے ہاں دے نال لائیس مدینہ دی زمین دے زلزلہ آیا ہے ایڈا اوکھا وین کیتا ہے یادگار محمد بی بی آدی تیری امت دلے بابا انجل مارے آئے تیری امت دلے بابا انجل مارے آئے تیری سوانو کوئی روکا نالا نہیں بابے سینے دے مادمکار دے بابے سار دے مادمکار تیری امت نے بابا انجل مارے آئے تیری امت نے بابا انجل مارے آئے جتے رکنا سے تو ہو اوہو بوہا ساڑے تیری امیر بان کے پیاس سنگا ہے تیری امت نے بابا مات میں اداداروں بابے دیکھ بنو ہاتھ لالا اس تے اوکھا وین کی تا زخاما پیڑے میں میں کسی نو وکھاوا ہاں کسی نو وکھاوا ہاں کسی نو وکھاوا ہاں پیڑے میں میں مونو لکاوڑ دیئے وجائے بابا مونو لکاوڑ دیئے وجائے تیری دھیلوں تماچے آنا لے ماں امیر بڑھ کے میں سُڑ دیا نا امات میں اداداروں کوئی پیوں تھی دادان برداشت نہیں کرے نبیان سلطان کا مردوڑی باہر آئل آوادہ یہ تھی میڑے لیڑے آزخمی بطول بابے دیکھ قریب گائل محمد ارادہ کی تہدید آزار جمعہ ترے قدم پچھاڑ کے روگے فرمین البابا میرا سار زخمی تیری آدھی آنے پر دے اوڑ اوکھا ویڑ کرنا چاہنا بابا اے نا لے کانبہ اے نا لے کانبہ ٹھوٹے گئیا میری آپسے لیاں بابا ٹھوٹے گئیا میری آپسے لیاں بابا تسے بے میں ایک ہاتھ نہا لے ادائی کہرا تسے بے میں ایک ہاتھ نہا لے ادائی جیڑا چمدہ سبوں اینات پروڑ اے تیری امار بسم اللہ کرنا بات